اسلام علیکم ناظرین برامس یہ احسان پراموش کی لاسٹ اپیسوڈ میں بہت کچھ ہونے والا ہے ہر کوئی اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے جس نے برا کیا اس کے ساتھ برا ہوگا اور جو اچھائی کرتا رہا جن کی نیت صاف تھی انہیں اپنی صاف نیتوں کا پھل بھی ملے گا اور خوش بھی ہوں گے حمزہ جو کہ جیل کی سلاکوں کے پیچھے ہے اپنی کارستانیوں کی وجہ سے اب بیٹا جیل چرہ گیا تو ماں نے فلک کو بھی گھر سے نکال دیا کہ سارے فساد کی ذمہ داری یہی ہیں مگر یہ تو پھر وقت گزرنے کے ساتھ حمزہ کی والدہ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ حمزہ نے یہ سب کچھ حسد میں آ کر کیا کبیر اور نوال سے بدلہ لینے کے لیے فلک بھی اس حمزہ سے ملنے آتی ہیں تو حمزہ سارا کچھ اسی پر ڈال دیتا ہے اب دونوں ہی اپنی غلطیں ایک دوسرے پر ڈالنے لگے ایسے میں اس نے فلک کو بھی احساس دلایا تو فلک بہت زیادہ شرمندہ ہوتی سوچنے پر مجبور ہوتی ہے کہ میں نے اپنی خوشی اپنے ہاتھوں سے برباد کر ڈالی کبیر جیسا اچھا انسان میرا شوہر بنا مگر میں اس بدنید انسان کے پیشے بھاگتی رہی جس نے میری بیٹی تک کو نہ چھوڑا اسے کیڈنیپ کروا لیا اب یہاں پر ہو سکتا ہے حمزہ اس فلک کو جیل میں ہی طلاق دے دے اور حمزہ کی والدہ بھی اس سے ناراض ہو کر اپنی بیٹی کے پاس چلی جاتی ہیں مگر یہاں پر فلک جو کہ مارے مارے پھرتی ہیں ایسے میں اب اس کے پاس اپنا جو کچھ بھی ہے وہ نوال کو دینے چلی جاتی ہیں نوال سے جا کر مافی مانگتی ہیں اور اسے تسلی دیتی ہے کہ الہم اب اسی کی بیٹی ہیں میں اسے آپ سے نہیں چھنوں گی نہیں الگ کروں گی آپ دونوں ہی میری بیٹی کے بہترین والدین ہیں اور تب ہی فلک نوال سے مافی مانگ کر فائل اس کی سپورت کر کے یہاں سے بھاگنے ہی کرتی ہیں یوں ہم فلک کے پاس کوئی ٹھیک آنا نہیں رہتا ہو سکتا ہے وہ کسی حادثے کے شکار ہو جائے اور وہیں پر ایکسیڈنٹ ہو کر اس کی موت ہو جائے یا پھر وہ کسی اور کے ہی موت آج ہو کیونکہ یہاں پر ویورز کا کوئی انٹرسٹ نہیں کہ اس ڈرامہ سیئر کے دین پر فلک کا انجام یہی ہو کہ اس کی موت ہو تو ایسے میں ہوپس ہو ہوپس ہو اسے نوکرانی ہی دکھایا جائے جو کہ ہم سب کی خواہش ہے جیسے کہ پچھلی اپیسوڈز کے ریویو میں میں نے آپ کو بتایا کہ ایسا انجام ہونا چاہیے جو کہ ہم چاہتے ہیں تو اسی کے ساتھ بہت سارے ویورز یہ صرف دیکھنے کے لیے بہت ہی بے چین ہیں کہ واقع فلک کا انجام یہی ہو کہ وہ نوکرانی ہی بنیں یا تو بھیک مانگے اور اسی طرح الہم جب بڑی ہو جائے اس کے ہاتھ سے خیرات دی جائے تو وہ لینے والا ہاتھ کوئی اور نہیں بلکہ اس فلک کا ہی ہو اور تب فلک یہ سب دیکھ کر اور بھی رو کر پشتائے کہ میں نے اپنی ہستی بستی زندگی خود ہی برباد کر دی یہ سبھی رشتے جو کہنے کو سگے نہیں تھے مگر سبھی نے میرے ساتھ اچھائی کی مگر میں نے اپنی منفی سوچ سے سبھی کی زندگی برباد کی ان سب سے حسد کیا اور آخر میں میرے ہی اختتام وہی ہوا جو میں نے اوروں کے راستے میں کانٹے بچھائے وہی کانٹے مجھے کو چننے پڑ رہے ہیں مجھے ایک ماں ملی تھی جو ماں نہیں تھی سگی میری لیکن مجھے اس نے سگی اولاد کی طرح چاہا بہن تھی جو سگی نہیں تھی مگر سگوں سے زیادہ بڑھ کے پیار دیا اور یوں اس ڈراما سیئر کا یعنی پلک کر دی اینڈ ہو جائے حمزہ اپنا انجام تجیل کے سلاحوں میں بیٹھ کے بھکتے گئی چار سال کی کید کاٹے گا اور وہاں پر نوال اور کبیر اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں بغیر کسی ڈر کے بغیر کسی خوف کے کہ ان سے الہام چھینی جائے گی اب ایسا کبھی نہیں ہوگا تو ویورز اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ فلک آنجام کیا ہونا چاہیے کیا یہ کسی کے ہاتھوں ماری جائے یا پھر یہ نوکرانی ہی بن کر دیکھیں نوال اور کبیر کی خوشیوں کو مزید ڈراماز ریویوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ریویز